السلام علیکم ویوریس کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کا رمضان مچھا جا رہا ہوگا تو آج میں آپ کے لئے بہت یمی سی ریسپی لے کے آئیں ہوں چکن کچوریاں جو کہ میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی چلیں آتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم چکن کو کریں گے میری نیٹ کرنے کے لئے اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک چمچ نمک نمک کے بعد ایک چمچ ڈالیں گے سورک مرچ سورک مرچ کے بعد اس کے اندر ایڈ کریں گے ایک چمچ کٹی ہوئی لال مرچ ہاف چمچ اس کے اندر ہم ڈالیں گے سوکھا دھنیا ہاف چمچ اس کے اندر ڈالیں گے گرم مسالہ اس کے بعد دو چمچ ڈالیں گے سرکا اور دو چمچ ہی ڈالیں گے دو چمچ اس کے اندر ڈالیں گے سویا سوس سوس ڈالنے کے بعد اس کو ہم کریں گے اچھے طریقے سے مکس اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے آپ نے مکس کرنے کے ساتھ ساتھ جا کے مجھے فالو بھی کر لیں موسیقی 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 گوننے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے کور کر کے رکھ دینا ہے پندرہ منٹ کے لئے تاکہ یہ پھول جائے اب چکن بنانے کے لئے اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے تین چمچ کے قریب گی گی میں ہم ڈالیں گے چوب کیا ہوا لہسن اور اس کو لائٹ سا فرائی کر لیں گے لہسن فرائی کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک درمیانے سائز کی کٹی ہوئی پیاز جو میں نے کیوب شیپ کی کٹی ہے اور اس کو بھی لائٹ سا فرائی کر لیں گے پیاز لائٹ سا فرائی ہو گیا ہے بہت اچھا کلر آ گیا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر جو ہم نے میرینیشن کی ہوئی ہے چکن کی وہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے اس کے اندر فرائی کر لیں گے بلکل نارمل آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے زیادہ اس کو جلانا نہیں ہے یہاں پر اس کو دس منٹ کے لئے آپ کور کر کے بھی رکھ دیں تاکہ چکن اچھے طریقے سے گال جائے اور اس کے بعد اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے کٹی ہوئی جو ہماری ہری میرچیں ہیں وہ اور ساتھ ہی تھوڑا سا دھنیا بھی ایڈ کر دیں گے اس کے اندر تاکہ اس کا کلر اور اچھا ہو جائے اور اس کی اتنی مزے کی خوشبو آ رہی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت اچھی اور بہت یمی ریسپی ہے ہمارا یہاں پر چکن تقریبا ریڈی ہو گیا ہے اس کے اندر آئل اتنا زیادہ یوز نہیں کرنا چلیں جی یہاں مزے دار سا ہمارا چکن ریڈی ہو گیا ہے کچھ اوریوں کو بیلنے کے لیے سب سے پہلے ہم تھوڑا سا میدے کو ڈسٹ کریں گے ڈسٹ کرنے کے بعد ایک نارمل سائز کا پیڑا بنائیں گے ہمارا بہت پیارا سا پیڑا بن گیا ہے تو اب ہم اس کو آہستہ آہستہ ہاتھوں کی مدد سے ایسے پھلانا شروع کریں گے پھلانے کے بعد اس کے کناروں کو اچھے طریقے سے ہم ہم راؤنڈ شیپ میں ایسے گھمائیں گے تو یہ اس کے کنارے تھوڑے باریک ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر میدے کو ڈسٹ کریں گے ڈسٹ کرنے کے بعد اس کو روٹی کی طرح بیل لیں گے بلکل نارمل جیسے ہم روٹی بیلتے ہیں نا اس کو ویسے ہی بیل لینا ہے پتلا سا اس کو بیلنا ہے اس کی لیئر بلکل پتلی سی بیلیں گے تو یہ بہت اچھی اور کرسپی کچوریاں بنیں گی بیلن کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے بیلنے کے بعد اس کے اوپر ہم اب لگائیں گے گی ہاتھوں کی مدد سے پورے بیلے ہوئی روٹی کے اوپر ہم لگا دیں گے گی گی لگانے کے بعد سٹینر کی مدد سے اس کے اوپر ہم ڈسٹ کریں گے میدہ میدہ ڈسٹ کریں گے اچھے طریقے سے پوری روٹی پہ ڈسٹ کرنے کے بعد اس کے ایک سائیڈ کو فول کریں گے اور سیم دوسری طرف سے بھی ان دونوں سائیڈوں کو ایسے آپس میں ملا دیں گے اس کے بعد پھر اس کے اوپر ہم ایک کوٹنگ آئل کی کریں گے اور پھر اسٹینر کی مدد سے اس کے اوپر ہم میدے کو دوبارہ ڈسٹ کریں گے ڈسٹ کرنے کے بعد ایسے ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا اس کو پریس کر دیں گے تاکہ یہ اس کے اندر تھوڑا سا جذب ہو جائے اس کے بعد اس کے دونوں کناروں کو پکڑ کے پھر ان دونوں کو ملا دینا ہے ایسے آپس میں اس کو تھوڑا تھوڑا بلکل لائٹ ہاتھ سے اس کو ایسے پریس کرنا ہے اس کو پریس کرنے کے بعد اس کو آرام سے پکڑ کے بلکل ایسے راؤنڈ کرتے جانا ہے یہ اس کی بہت اچھی لیئرز بنیں گی اس کو ایسے راؤنڈ شیپ میں گھماتے جانا ہے بلکل آہستہ طریقے سے تاکہ بلکل نارمل اس کو گھمانا ہے تاکہ یہ ٹوٹے نہ سیم اسی طریقے سے کرتے جانا ہے اور یہ بہت اچھی راؤنڈ ہو گئی ہے اس کو ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا ایسے بیل لینا ہے اس کو بیل لیں کے بعد ایک چھوری کی مدد سے اس کے درمیان سے دو پیڑے بنا لینا ہے بلکل ایسے کاٹ دینا ہے اور دھیان سے کاٹنا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کتنی اچھی لیئرز بنی ہیں بلکل ایسے ہی یہ دو پیڑے تیار ہو گئے ہیں کچھوری بنانے کے لیے اب اس کو بلکل بھی دبانا نہیں ہے بلکل لائٹ ہاتھ سے اگین پھر اس کو مدد کو ہم نے ڈسٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی لیئرز آئی ہیں اس کو بلکل لائٹ ہاتھ سے اب ہم اس کی کچھوریوں کو بھیلیں گے اس کو زیادہ زور سے نہیں بھیلنا نہیں تو یہ اس کی ساری لیئرز ختم ہو جائیں گے بلکل اس کو لائٹ ہاتھ سے بھیلنا ہے میدے کو ڈسٹ کر لیا ہے تاکہ یہ چپکے نہ ساتھ اور لیئرز والی سائیڈ کو ہم نے اوپر کی طرف رکھنا ہے لائٹ سا ہاتھوں سے پریس کرنا ہے اس کو پریس کرنے کے بعد اگین بیلن کی مدد سے اس کو ہم نے آہستہ آہستہ سے بیل لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی لیئرز آ رہی ہیں بلکل لائٹ سا اس کو بیلنا ہے ایسے ہی راؤنڈ شیپ میں آہستہ آہستہ اس کو جتنا بھی یہ بیل سکتے ہیں اس کو بیل لیں زیادہ اس کو بھریٹ بھی نہیں کرنا اور زیادہ اس کو موٹا بھی نہیں کرنا پھر ایک باول لے لینا ہے باول میں ہم نے یہ بیلی ہوئی جو پوری ہے اس کو بالکل ایسے رکھنا ہے اور اس کے اندر ہم نے جو اپنا چکن بنایا ہے اس کو ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے نارمل سا آپ ڈالیں زیادہ بھی نہیں ڈالنا ڈالنے کے بعد ہم نے اس کے کناروں پر تھوڑا تھوڑا گھیل گانا ہے اور اس کے کناروں کو پکڑتے ہوئے ایسے سیم بلکل ایک دوسرے کے ساتھ اس کو ملاتے جانا ہے یہ والا آپ جو ہے طریقہ باول میں کریں گے نا تو یہ بہت اچھا بنے گا بلکل ایسے ہی اس کو گماتے جانا ہے اور کناروں کو آپس میں ملاتے جانا ہے تو یہ بہت اچھے طریقے سے بند ہوتا جائے گا بلکل ایسے ہی اس کو کرتے جانا ہے جیسے میں ویڈیو میں کر رہی ہوں اور پھر اس کو ایسے ہاتھ میں اٹھا کے لائٹ سا اس کو راؤنڈ شیپ میں گھماتے جانا ہے آپ گھماتے جائیں گے تو اس کی اوپر سے لیئرز بھی بنتی جائیں گی جو ایکسٹرا اوپر میدہ ہے وہ اس کو اتار دیں گے اور اس کو اچھا طریقے سے بند کر دیں گے لیجی ہماری کچوریاں تیار ہو گئی ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں فالو کریں کومنٹ بھی ضرور کیجئے گا اور اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی کرسپی بنیں گی اس کے بعد ہم نے آئل کو گرم کر لینا ہے اور اس کی آنچ کو بلکل آہستہ کر دینا ہے آہستہ کرنے کے بعد اس کو ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے فرائی کرنے کے لیے اگر ہم اس کو لو فلیم پر کریں گے فرائی تو یہ زیادہ اچھی فرائی ہوں گے اور زیادہ کرسپی بنیں گی تیز فلیم کریں گے تو وہ جل جائیں گی اب اس کی سائیڈ کو چین کر دینا ہے بس ایسے ہی لائٹ سے آنچ پہ اس کو کر لینا ہے فرائی گیجئے ریسپی ریڈی ہے گیجئے ریسپی کی دینا ہے خلاب llega جو سابت گیر